اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح بڑھ سائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چند پیغامات شیئر کروں گی جو ہمیں بہت سے غناہوں سے بچا سکتے ہیں اور ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤں گی جو کہ ہمیں ایمانداری کے کام کرنے میں مدد دے گی ہماری قبر کو جنت بنائے گی اور ہمیں صراط مستقیم کے رسے پر چلنے کی ہدایت دے گی سامعین اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کامیابی ہر قدم پر ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ تو آج میں آپ کے ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کروں گی اور ان احادیث نبوی پر عمل کرنا آپ سب کا فرض ہے بلکہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے اس لئے آج کا ٹاپک آپ کے لئے بہت ہی فائدہ بن ثابت ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب مسلمانوں کی زندگی کو بہتر بنائے گا جو میں آج آپ کو احادیث نبوی بتاؤں گی یا احادیث نبوی کے مطالق کچھ باتیں بتاؤں گی وہ سب آپ سب کے لئے بہت ہی مفید ہوں گی انشاءاللہ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو ہم بات کر رہے تھے احادیث نبوی کے متعلق اب میں آپ کے سامنے چند احادیث نبوی ذکر کرنے لگی ہوں توجہ سے سن لیں اور ان پر عمل بھی کریں حدیث نمبر ایک امال کا دارمدار نیتوں پر ہے یعنی اگر آپ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام بھی آپ کا اچھا ہی ہوگا اگر آپ کا اللہ پر یقین پکا ہوگا کہ ہم یہ کام اللہ کے حکم سے شروع کرنے لگے ہیں اللہ کا نام لے کر ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں مولا ہمارے اس کام میں مدد فرما ہماری نیت اچھی ہے ہم تیرے آسرے پر کام کرنے لگے ہیں مولا ہماری غیبی مدد فرما تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا اور آپ کا ہر کام بلکل صحیح ہوگا جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں گے اور آپ کی نیت اچھی ہوگی حدیث نمبر دو السلاط نور المؤمن ترجمہ نماز مؤمن کا نور ہے اس لیے ہم سب کو پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے نماز پڑھنے سے ہمارا چہرہ نورانی ہوگا ہمارے چہرے پر نور جھلکے گا ہمارے چہرے کی رونک دوبالہ ہوگی اور ہمارے دلوں کو ہمارے روح کو دلی سکون ملے گا جب ہم نماز ادا کریں گے یہ آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے اس لیے نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں نماز پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے کاروبار میں اضافہ فرماتا ہے کاروبار میں حیر و برکت ڈالتا ہے اور ہمارے لیے بہترین روزگار کا وسیلہ بناتا ہے اس لیے نماز ضرور ادا کیا کریں نماز کو مومن کی مراج بھی کہا گیا ہے اللہ پاک ہم سب کو بنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق ہے آمین حدیث نمبر تین السیام جنت ترجمہ روزہ ڈال ہے یعنی روزہ جہنم سے ڈال کا ذریعہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں جہنم سے ہمیں نجات ملے تو وہ روزے ضرور اکھا کریں فرضی روزے تو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنے اپنی آہرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ نفلی روزے بھی رکھا کریں چاہے ہفتے میں ایک رکھ لیا کریں مہینے میں ایک رکھ لیا کریں جیسے آپ کی مرضی آپ روزہ ضرور رکھا کریں اور سومار کے دن روزہ رکھنا سنت رسول ہے اگر آپ سومار کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور آقا علیہ السلام کے سنت بھی آپ اپنائیں گے اس لیے روزہ ضرور رکھا کریں فرضی روزے تو آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آہرت بہتر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو بروز قیامت تو اپنے لیے اپنی آہرت کے لیے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے کے لیے ایک روزہ لازم رکھا کریں تیس نمبر چار انت دین یسرا بشک دین آسان ہے ہمارا دین اسلام بہت ہی آسان ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں تو ہمارا دین بہت ہی آسان ہے اور اگر ہم بے دینوں کی باتوں کو مانیں تو ہمارا دین اسلام بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو بتاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی آہرت بھی بہتر ہوگی اور ہمارا دین السلام بھی ہمارے لئے آسان ہوگا انشاءاللہ حدیث نمبر پانچ الدین السحات دین حیر ہواہی کا نام ہے حدیث نمبر چھے ترجمہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ علم دین حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں لیکن دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں کیونکہ دینی تعلیم ہماری آخرت کو بہتر بنائے گی دنیا ایک آرزی ہے پانی کا بلبلہ ہے پتہ نہیں کب اس نے ختم ہو جانا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنی زندگیوں کو تو آپ بہتر بنا ہی لیتے ہیں اپنی آہرت کو بھی بہتر بنائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی آہرت کی فکر کرنے کی توفیق لے آمین حدیث نمبر سات خیر الحدیثی کتاب اللہ بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی قرآن پاک ہے اگر آپ کو کسی بات کی رہنمائی کرنی ہے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو تو کسی سے پوچھ لیں اور کسی سے پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں اس کا ترجمہ تشریح دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین کتاب بہترین بات اللہ پاک کی کتاب ہے اس لیے اگر آپ نے کسی بات کی وضاحت جاننی ہو کسی بات کے بارے میں انفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھیں حدیث نمبر آٹھ الحیاء من الایمان حیاء ایمان کی وجہ سے ہے یعنی حیاء ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دین سلام ہمیں یہی ہدایت کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور اپنے آپ کو دھام کر رکھیں اپنی آنکھوں میں شرم و حیاء پیدا کریں حیاء ایمان کی وجہ سے ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی نگاہوں میں شرم و حیاء رکھنی چاہیے حدیث نمبر نو وحیر الحادی حدعو محمد رسول اللہ اور بہترین طریقہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا جو طریقہ اکار ہے وہ بلکل صحیح اور بہترین ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق بات فرماتے تھے اور ان کی کہی ہوئی بات بلکل صحیح اور حق ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اکار کو اپنائیں آقا علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں اور اللہ کی حوش نودی حاصل کریں حدیث نمبر دس الارجلتو من الشیطان یعنی جلدبازی کا کام شیطان کا ہے جلدبازی شیطان کا کام ہے اس لیے آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو بہت ہی صبر تحمل سے کریں بہت ہی سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ جس کام میں جلدی ہوتی ہے جس کام میں آپ بہت جلدی کرتے ہیں وہ شیطان کا کام ہوتا ہے اور جلدبازی میں کیا ہوا کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہمیشہ انسان کو نقصان دیتا ہے اس لیے آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر اور صبر سے کیا کریں جلدی میں ہرگز نہ کیا کریں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ جلدبازی میں کام کرنا شیطان کی علامت ہے جلدبازی میں کام کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صبر سے کام کیا کریں یہ تھی آج کی دس احادیث جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو عربی میں بھی بولا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا ہے یہ احادیث ہے یہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ان پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حوش کریں اللہ کی حوشنودی حاصل کریں کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی عطائد کی اس نے میری عطائد کی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے ہوئے احکامات کو اپنائیں ان کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنائیں اور اللہ کی حوشنودی حاصل کریں اور اپنی آہرت کو بہتر بنائیں یہ تھی آج کی احادیث اور ان کا ترجمہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور احادیث مبارکہ کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ واکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ انہ حدیث مبارکہ پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے کی توفیق دے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک وہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی فدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ